رام کتھا بہت سنتے ہیں مگر آپ سے کوئی پرشت کر لے کی بتاؤ رام کتھا کی رچنا کس نے کرتے ہیں تو ادھکتر لوگ کہیں گے تنسی جی نے کرتے ہیں کوئی کہتا والنک جی نے کرتے ہیں ارے تنسی بابا تو بالکل منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رام جرت مانس کی رچنا نہیں کری میں نے تو بھاسا با دل کی نیم سوئی میں نے کتھا نہیں لکھی میں نے تو جو بھارت بھارت دواج کو یاگ بلک نے جو کتھا سنائی میں بھی ایک بار بھارت دواجی کے آسرم پر چلا گیا تھا سو بھارت دواج جی نے سنسکرت کے بھاو میں مجھے کتھا سننے کا سنسکرت نہیں پڑ پائیں گے انگریج بننے کے لیے انگریجی کو لفٹ دیں گے اسی لیے میں نے سنسکرت بھاسا کو ہندی بھاسا میں پری بھارت جو پرانوں میں رام کتھا ہے دھر میں کرنٹھوں میں کتھا ہے کیول اپنی من کی شانتی کے لیے اپنی کرانتی کو مٹانے کے لیے بھانتی کو مٹانے کے لیے میں نے بھاسا بدھ کی نمائے سوئی دھندی رہا لیکن اس کا رام چت مانس بھی نام اسی لیے لکھا کیونکہ رچ مہیس نجمانس راکھا سو سمجان سیواسن بھاکھا بھگوان شیف نے ماں بھگواتی کو جو کتھا سنائی وہ من میں رچ کر کے اپنی من کی کتھا اور کون شی کتھا سنائی رام کتھا سنائی تاتے رام چریت مانس ور دھرے وہ نام ہیے ہیر حرس حر اس کتھا کا نام بھگوان شیف نے ہی رام چریت مانس رکھا ہے شیف کی سبھی پونجا کرتے ہیں اسی لیے وہ دیو کے دیو مہادی موسیقی بھگوان شیف کی سبھی پونجا کرتے ہیں موسیقی بھگوان شیف کی سبھی پونجا کرتے ہیں